موسیقی گجرات میں بی جے پی پرچند جیت کی اور بڑھ رہی ہے ہیماچل میں کانگریس بہومت کا اکڑا پار کر چکی ہے رجحانوں میں کانگریس ہیماچل میں سب سے آگے چل رہی ہے تو وہیں بات کریں یوپی میں ہو رہے اپچناو کی تو مینپوری میں سماجوادی پارٹی کو ریکارڈ توڑ ووٹ ملے ہیں تو وہیں تینوں سیٹوں پر اگر بات کریں تو وہاں سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے گڑ بندن کے پرتیاسی بھی آگے چل رہے ہیں اور آجمگڑ کے گڑ اور رامپور کی بات کریں تو آجمگڑ کے رامپور میں بھی سماجوادی پارٹی آگے دکھتی نظار آ رہی ہے گجرات میں ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے رجحانوں میں بی جے پی 62 سال میں سب سے زیادہ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے ایسا 62 سال میں پہلی بار دیکھا گیا ہے بی جے پی کو اتنی پرچند جیت گجرات میں ملتی دیکھ رہی ہے کیونکہ گجرات چناؤں میں پردھان منتری مہدین کی طرف سے پرچند پرچار کیا گیا تھا اس کے باوجود گجرات میں جو آکڑے سامنے آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہلا دینے والے آکڑے ہیں اور گجرات میں کانگریس کی استثی بد سے بدتر استثی دکھائی دے رہی ہے بتا دیں کہ گجرات میں کانگریس کی استثی ایسے تھی بات کریں 1990 کی تو آج تک کے اتحاس میں گجرات میں کانگریس 1990 میں سب سے کم سیٹے جیتی تھی جو کی تیتے سیٹے تھیں لیکن اس بات گجرات کے چوراؤں میں کانگریس ان تیتے سیٹوں سے بھی نیچے سمٹی نظر آ رہی ہے سیدھے طور پر ان رجحانوں کے بیچ ہم سیدھے جڑتے ہیں ہمارے ایگزیکویٹیو ایڈیٹر دیوکر وکرم سن سے سر گجرات چناؤں کے استثیتی کو دیکھ کر کیا ان رجحانوں کو دیکھ کر کیا استثیتی سامنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک طرف تلکونی استثیتی گجرات میں دیکھنے کو ملی تھی ایک طرف عام آدمی پارٹی بی جے پی پارٹی اور کانگریس پارٹی لیکن گجرات میں بی جے پی پارٹی کی پرچند جیت کی طرف بڑھ رہی ہے یہ اتحاسویک ریکارڈ توڑ جیت ہوگی اگر گجرات میں بی جے پی اتنی سیٹوں سے جاتی ہے دیکھیں گجرات میں جو کچھ بھی ہو رہا زبہر وہ ہوتا سپونٹینیس یا اپرتیاسی ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے بہت پہلے دو ہفتے پہلے یا دھائی ہفتے پہلے گر یاد ہو تو ایسٹا نیوز پہ ایک پرٹی کے دوران جب میں نے یہ کہا تھا کہ اس بار بی جے پی گجرات میں ریکارڈ بنانے جا رہی ہے تو توڑے نہیں یا کسی کی برابری نہیں کرنے میں نے کہا تھا اس بار بی جے پی گجرات میں ریکارڈ ٹائم کرنے جا رہی ہے وہی ہو رہا ہے کیوں اس کے پیچھے کا آدھار تھا کہ ہم کچھ باتوں کو سمجھیں اور زبہر آپ نے سوال صرف آج کے جو چلاؤ کے ووٹوں کی گتی ہو رہی ہے اس میں جو پارٹیوں کے اسطر اوپر یا نیچے جا رہے ہیں اس پر ہم وشلیشن کر رہے ہیں لیکن وشلیشن کا جو دور ہے وہ کل سے شروع ہے جب ڈلی میں ایم سیڈی چناؤں ہو رہا تھا اور ایم سیڈی چناؤں میں اروند کےجریوال نے دعوے کیے گجرات میں تو انہوں نے باقاعدہ لکھے تو سائن کر کے پریس کانفرنس کر کے پھر سمہا سے لوٹے تو گجرات میں تو ان کے دعوے فیل ہوتے نظار آ رہے ہیں جو گجرات میں اروند کےجریوال نے دعوے کیے تھے وہ سارے دعوے فیل ہوتے جانے نظار آ رہے ہیں اور بی جے پی نے دوبارہ سرکار اتراخند میں بنا لے اور یہ کہا کہ نریندر کی جوڑی یاد کریے نریندر اور بھوپین کی جوڑی ریکارڈ بنانے جا رہی ہے اور تب اسی وقت کے بات جو ہم نے ایک وشلیشن دیا تھا جو ایوی سٹارڈیوز ایوی سٹارڈیوز کے طرف سے وشلیشن دو ہفتے پہلے کیا جا چکا تھا تو اس کے پیچھے کارڈ تھا زمیر وہ مطلب یہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے یا جو پروجیکسن کیا گیا تھا ایک سو دس سے ایک سو ستائیس میں نے کہا تھا ریکارڈ بنانے جا رہی ہے کارڈ یہ تھا کہ جس طریقے سے گجرات میں کیمپیننگ کی گئی خاص کر کے ارویند کیجریوال کا جو اپنا طور طریقہ ہے اچھا ہاں ایک بات اور ہمیں دیان دینا ہوگا ہر ایک پارٹی کو اس سمیے آکھ وشلیشن کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک پارٹی کو لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا زباہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک مرد ایسی نیشنل پارٹی ہے جو ہر ایک چھناو کو بہت سیریسلی لے رہی ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات اربیند کیجریوال کا لائن اور لینڈ اگر صحیح ہو جائے تو ان کی بھی راجنیت کرنے کی تشاہ صحیح ہے لیکن وہ لینڈ اور لائن دونوں گل کو گڑھ بڑھیں تو گجرات میں اربیند کیجریوال کی طرف سے یہی تو کارڈ کھیلا گیا تھا کہ راجنیتی پارٹی کو اپنے پورے دیش کی پارٹی بنا دیں نیشنل پارٹی کی طرف اس کو کر لیں تاکہ گجرات میں اگر کچھ سیٹے اربیند کی طرف آ جائیں تو وہ دیش میں نیشنل پارٹی کی طرف بڑھنی کی طرف کاغار ان کی جوادہ ہو جائے کیونکہ ان کی چاہت تھی کہ گجرات میں ان کو جوادہ سیٹے ملیں بیٹ اس طریقے کی استطحیح دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے گجرات میں اس کا کارڈ یہ ہے کہ گجرات میں وہ پرس میں نے کنیکشن بنایا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کی فیکٹر کیا کہا رہے ہیں زبیرہ ہمیں یہ سمجھ دینا موڈی فیکٹر بنام جس میں موڈی مہدی موڈی فیکٹر بنام آل جس میں پورا مپکش ہے ہر ایک اس کا درشکون ہے لیکن اس پورا مپکش میں بھی جس طریقے سے اربین کیجری وال سکری ہوئے گجرات میں اور کانگریز کی جو بد سے بدتر اسٹیٹی ہوئی آج اسی کانگریز کا 1985 کا ریکارڈ جو ہے بارتی جنتہ پارٹی توڑے گی اگر وہ جتنی سیٹے ہیں ابھی تک جس پر آگے چل رہی وہ پانے جا رہی ہے پانے سکتی ہے اور پائے گی میرا یہ کہنے کا مطلب ہے گجرات نے 27 سالوں میں جو بارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے 27 سال کا کارکار اور پپلک ریکشن سوشل میڈیا کے مادیم سے جو باتیں سامنے آ رہے ہیں ٹی ٹی چینلز کے بھی مادیم سے وہ پر دوی جبان سے کہہ رہے تھے کہ مارتی جنتہ پارٹی جیتے گی تو ضرور جس طریقے سے میں ایک بات کہ گجرات میں ریکارڈ قائم کرنے کیا رہی بیجی اور جب این آپ کو یاد ہوگا نیوز روم میں ساتھ آپ بھی بیٹھے تھے جب میں وہ پروگرام کر رہا تھا اور اس کے پیچھے میں نے بہت بڑا ترک دیا تھا کہ نرینڈر موڈی اگر کوئی بات ساتھ نے کسی پبلک ڈیویٹ پر کرتے ہیں جب وہ سمباد کرتے ہیں تو نرینڈر اور بوپینڈر کی جوڑی اس بار ریکارڈ قائم کرے گی ایسا گجرات کی جنتہ ہمیں کہہ رہی ہے اور یہ کب کا آتھ ہمیں آپ کو یاد دلا دوں جب سومنات کا درشل کرنے کے بعد انہوں نے پہلا یا دوسرا پروگرام کیا تھا جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں نرینڈر اور بھوپینڈر ایک ریکارڈ بنانے کی تیاری میں تھے اور ریکارڈ آپ نے پہلے بھی کر چکے تھے کہ گجرات میں نرینڈر اور بھوپینڈر کی جوڑی ایک ریکارڈ توڑے گی تو اس طریقے کی استثیت دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جہاں مہربی پل حادثہ ہوا تھا وہاں بھی بی جے پی آگے چل رہی ہے بلکل اور لیکن زبیر ایک چیز میں دیان دینا چاہیے ہمانچل میں بھی تو موڈی مہنزک پرنا چاہیے جی ہمانچل میں بلکل اُلٹ استثیتی دیکھ رہی ہے ہمانچل میں بی جے پی کیوں سرکار تھی میں اس کا بھی مشلشن کرنا چاہ رہا ہوں ہمانچل میں کیوں نہیں دیکھا کیونکہ ایک موڈی ایک پیکٹر ہے ایک ان کا چہرہ ہے نیشنل چہرہ ہے اور موڈی تو بھارت کے سندر میں اگر دیکھا جا ہے تو انتراشتی چہرہ ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ناراج لوگ ویروڈی لوگ جو بھی ہو تو کہیں یا میں یہ بات ہوں آپ وہ سکتا ہے کہ سکتے ہوں کہ موڈی کے پرتے آگرہ ہے ایسا نہیں وہ سکتے کو سویکار کرنا چاہیے لیکن موڈی کا موڈی ہمانچل کو تو نہیں چاہا سر یہی چیز استیتی دیکھنے والی ہے کیا پردھان منتری نردند موڈی نے ہمانچل میں کم پرچار کیا تو اس وجہ سے ایسے استیتی دیکھنے کو ہمانچل کی مل رہی ہے ہمانچل میں انہوں نے پورا سمیں دیا ہمانچل میں کیا ہمانچل میں بھوتھ مینجمنٹ اور ناراج بیدھائی کو ناراج پارٹی کے لوگوں کو بنانے کی ایک بڑی چنوٹی تھی جس کو انوراک تھاکور اور خود راشتری ادھیکش نڈا جی روح جاتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے اور آپ دیکھئے گا بیجے پی میں چاہے ہار ہو یا جیتو میں نے پہلے بھی کال زبہ بیجے پی ہارتی ہے یا جیتی ہے تو اس کا وہ آدم منتن کرتی ہے اور آدم منتن کرنے کا جو طریقہ ہوتا وہ بھوت لیول سے ہی شروع ہوگا تو اس بیچے ایک خبر آپ کو بتا دیں ہیماچل کی جیسے بھوپیندر بھگیل نے چھتیزگڑ کے سی ایم بھوپیندر بھگیل نے کہا کہ اگر ہیماچل میں ہیماچل میں کانگریس سرکار بناتی ہے تو سب سے پہلے ان کا دھیان اب ویدھائک کی خرید فروت پر جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں جا کر استطیق سمالوں گا اور ویدھائکوں کی خرید فروت کو روکوں گا جس طریقے سے انہوں میں ابھی سے در دیکھنے کو مل رہا ہے ایک در دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ہیماچل میں کانگریس جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے یہ سوال تو بعد میں آئے گا جب بھاجپا اس کے نسٹیک ہوگی ابھی تو کانٹے کی ٹکر دیکھی جا رہی ہے پہلے آپ سنیے پوری بار چالیس کے قریب کانگریس آگے ہے اور چھپیس پہ بھاجپا اتنی بڑی خرید فروت کرنے کی اب نہ استتی ہے اور نہ ہمت ہے میں بار بار کہا رہا ہوں اس بار کو سمجھئے ہر ایک پارٹی کو اس کی اوقات جنتہ نے بتائی ہے گجرات میں اگر جو کچھ بھی دکھ رہا ہے اس میں موڈی کا فیکٹر ہے بھوپین کا فیکٹر ہے وہاں کے پارٹی کے کارکرتاؤں کی مہنت ہے موڈی کا وزن ہے ہمانچل میں بھی موڈی کا فیکٹر دکھ رہا ہے پورا وزن دکھ رہا ہے لیکن ہمانچل کے ستھانی ہکائی نے کچھ زیادہ اوبر کانفیڈنس میں آنے کے کارن اپنی ناراج لوگوں کو وہ نہیں منا پائے سولہ ہپی دھائیک اور اچھے خاصے نیتاؤں کی ناراج کی تھی جس کو منانا ایک بڑی چنوٹی تھی یہ کام تو پردان نمبری کرتے نہیں یہ کام ناراج کو کرنا تھا جی بلکل سے کیا ہمانچل میں پرینکا گانڈی کا سر دیکھنے کو ملا کیونکہ ہمانچل میں پرینکا گانڈی کا پرچار دیکھنے کو ملا تھا پرچان پرچار میں تھے لگاتار انہوں نے ریلیوں کو سمبودھت کیا تھا لگاتار وہ ریلی کرتی نظار آ رہی تھی ہمانچل میں یہ پاک پہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں جب ہزار لوگ کہیں اس میں ہم نے بھی بات بہی کہی تو کچھ نہیں یہ پرینکا کا فیکٹر نہیں راہول کا فیکٹر تو تھا ہی نہیں کیونکہ راہول تو باہر جوڑی آترا میں ویاس تھے تو اور ہمانچل میں پرچار نے پہچے ہی نہیں 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 یہ بھی نہیں تھا راہول کو بہت اسٹریٹیکلی بڑے پیار سے روکا گیا تھا اور راہول نہیں جا پائے تھے بریانکا وہاں وہاں سکری ہوئی جہاں یہ تھا کہ جیت کنفرم ہوگی یہ ہمانچل میں جو نیک ٹو نیک فائٹ چل رہی تھی چالیس سیٹوں کے قریب آگے چل رہے تو اس کا مطلب ہے ستھانی نیتاؤ کا پریاست تھا ستھانی متے تھے کانگریش پارٹی وہاں پر وضوط میں ہے تو ستھانی نیتاؤ اور ان کے میرے کافل ہے ویسے تو آپ کو کریٹیٹ دینا چاہیے ملک آر جن کھڑکے کو آٹے ایدوکش ملک آر جن کھڑکے مطلب ابھی بھی ہمارا بشنیشہ کا جو طریقہ ہے زبایر اگر آپ سے بات پوچھ رہے ہیں اس کو آپ انیتھا مرتی دیگا تو وہ صرف پرینکا اور راہول کے تائرے میں کانگریش ایک راشتری پارٹی ہے اس کی اپنی سوچ ہے ہمانچل میں پچھتر سال سے اس کا اتنا ایک جنادھار ہے لیکن ہم یہ کیوں نہیں بھولتے یہ کیوں نہیں یاد کرتے کہ ایک بار بھاجپا آتی ایک بار کانگریش ساتھ ہمانچل میں بھی اس بار ریواج بدلنے کی بات بھاجپا کر رہی تھی اسی لیے نظر نہیں آ رہی ہے نہیں اسی لیے نظر نہیں آ اور اب سمجھئے اور اس سے کسی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں بھاجپا ایک ماتر راشتری پارٹی ہے محلت کر کے موڈی کا جو وزن ہے چوبیس بھائی اس پر آگے بڑھنے والی پارٹی ہے اور اگر آپ دل لے اٹھا کے دیکھ لیجے تو اربند کیجریوال کے گردن کو ہمیشہ بیجے پی دبا کے رکھے گی یہ مینڈٹ اس نے پندرہ سال کے بعد بھی لیا پہلی بات دوسری بات بہت گلت فہمی تھی ان چیتروں میں اور جن کے اوپر آروم لگا دل لی میں اب دل لی کی بات سن لیجی جن کے ملکیوں پر آروم تگا جو جیل میں ہے اور جو جن کے جیل داری ہے اس سے موقت نہیں ہو جائیں گی اور تیسری بات جس بات کو بار بار کانگریس اور ان کے دھروبی کرن سامپردائی دھروبی کرن اس کا بھی کوئی فیکٹر نہیں چلا بیجے پی دل لی کے ان وہ آروم لگے یہ جہاں مسلم جنسان کیا جاتا ہے سمجھے ان باتوں کو اس لیے نریندر موڈی کا میک اور فیکٹر سے جو انکار کرتا ہے وہ اور زیادہ اس کو مجھے پوتی دے رہا ہے گجرات ہیمانچل ہیمانچل کے چناؤں سے بھی میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر موڈی اتنا سکری نہ ہوتے تو ہیمانچل میں بھارتی جنتا پارٹی اور بری طرح ہار سکتی تھی تو کانگریس کی استیتی جیسے ہیمانچل میں ایک طرف دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہیمانچل میں انہوں نے بہومت کا آکڑا پار کر لیا ہے اور وہ آگے چل رہے ہیں لیکن گجرات کی استیتی دیکھیں تو 1990 کی استیتی سے بھی بیکار گجرات کی استیتی ہے گجرات میں مطلب ایسا استیتی آگئی ہے کہ کانگریس نے 33 سیٹے جیتی تھی 1990 کی اگر میں بات کروں پچھلے چناؤں کی بات کریں تو کڑی ٹک کر دی تھی ترکوڑیاں استیتی ہوئی آم آدمی پارٹی نے پورجور پرچار کیا آم آدمی پارٹی پورجور طریقے سے گجرات میں ہوتری ترکوڑیاں استیتی میں اتنی خراب استیتی کانگریس کی آگئی کہ وہ اس بار 20 سیٹوں کے اوپر اور 33 سیٹوں سے بھی کم کے نیچے جددو زہد کرنے میں لگی ہوئی ہے زبیر اس کا ایک کارن بتاؤں ابھی تک اس کے کسی بھی جو میں چرچہ نہیں ہو اور وہ بھی ایوی سٹانڈیوز پر میں وہ چرچہ کرنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے کا بھی ایک کارن ہے راحل گادی کا انتیم سمعہ میں گجرات میں سکتی ہو بہت بڑا کارن ہے اگر راحل سکتی ہو دیں دو سکتا ہے کانگریس کچھ بہتر کرتی بہتر تو کار سوال ہی نہیں تھا لیکن کچھ بہتر کرتی اور اس کے بعد پہلے ابھی تک آپ نے یہ چرچہ ابھی تک نہیں سنی ہوگی جب انہوں نے مہاراست میں گجرات میں سکتی ہونے کے پہلے ایک دن پہلے انہوں نے ان پر ساورکر پر بیان دے دیا مہاراست میں ایک ریلی کے دوران اور اس بیان کے بعد وہاں پر چک تذکریہ ہوئی ہوئی اسے تو لوگ گجرات پہ بھارتی جنتہ پارٹی کو موڈی کو جیتانا ہی تھا اور چناؤ سیدھا سیدھا موڈی فاکٹر پر ہوا ڈبل انجن کے کنشپ پر ہوا میں وہ ہی بار بار کہہ رہا ہوں کانگریس کو ابھی بہت کچھ سمجھنا سیش ہے ہاں راہل اپیکشا کرت چپ رہے اس لئے ہیوانچل میں لاج بچ گئی ہیوانچل میں کیا مجھا تھا بتا ہے پرانا جو کنسن سکیم ہے اس کو بہت کیا جائے اس کے لئے ذمہ دار بھارتی جنتہ پارٹی کا انگریس دو ہوئے لیکن کاریس نے اس کو ستھانی اس طرح پر بہت اچھے سے بھنایا ہے اس کو اچھے تھے جنتہ کو سمجھایا اچھے طریقے سے جنتہ کے مام نے بھنایا دوسری بات وہاں پر کوئی سمپدائی جربی کرنڈ کا ماملہ تھا نہیں دوسری بات وہاں پر کنور کا جو سیب ہے وہ سیب لہبی بہت زیادہ ناراض تھی بہت حد تک منایا گیا پی ام تک یہ ریپورٹ گئی لیکن اتنا سمیں ہی نہیں ملا کہ وہ کچھ ہے اس نے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک پارٹی مصدی چناؤ سے لے کے اور ابھی یوپی کا جو بھی اپ چناؤ ہے ان سب میں کوئی پارٹی غلط فہمی میں آنے کی استطیح میں نہیں لیکن ایک پارٹی یہ کم سے کم سوچ سکتی ہے کہ وہ بلکل صحیح طریقے سے محنت کر رہی اور وہ ہے باتی جنتہ پارٹ کیا گجرات میں یہ بھی استطیح دیکھنے کو ملی کہ نارندر موڈی پر جو آپتی جنت کی ٹپڑیاں کی گئی تھی اس کا بھی گجرات میں کانگریز کو خامیہ جب ہوگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ اتنی کم سوٹے یہ کہا تھا کہ ماں پر جس دن ٹپڑی کر دی گئی تھی اور اس کے بعد بھی موڈی وہاں پر پردکریاں نہیں دی انہوں نے یہ کہا یہ تو ہماری عادت پڑ دی ہے تو کیا اس کا بھی خامیہ جب کانگریز کو گجرات میں ہوگتنا پڑ رہا ہے جس طریقے سے پرنام دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمارے بارتی ہیں راجنیتی میں لوگ سانترک پرکریاں میں یہ راجنیتی جو وشلیشک ہوتے ہیں کچھ جو ایک پارٹی کے ہی کارن ساری باتوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی بہتر کر رہی ہے اور وہ بہتر جو کڑتی ہوئی دکھائی دے رہے اس کی تاریخ کرنا تو وہ گودی میڈیا کی بات ہو جاتی سباب یہ ہے کہ جو بس تشتیتی ہے اس کو سوئکار کرنا چاہیے اور میں ایک ایسا بیکتی ہوں جو برابر کہہ رہا ہوں کہ اب بات یہ انتہ پارٹی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارچال پردیس میں اس نے کتنی بڑی غلطی کی کہیں نہ کہیں ہمارچال پردیس میں ان کی غلطی اس لئے بھی مانی جائے گی کیونکہ ابھی ہمارچال میں بیجے پی کی سرکار تھی اس کے باوجود اتنی سیٹوں پر کانگریس کا آگے نکل جانا کہیں نہ کہیں منتھن کرنے کا اشارہ کر رہا ہے کہ بیجے پی کو ایک منتھن کرنے کی ضرورت ہے بیجے پی کو اپنی سنگھٹن کو اور مجبوت کرنے کی ضرورت ہے کہاں کچھ گلتیاں ہوئیں کہاں کچھ ایسے ویدھائک تھے جنہوں میں نراجگی تھی جن کو منانا چاہیے تھا وقت تو رہتے ان کو سمجھانا چاہیے تھا ان کو ایک جھٹ کرنا چاہیے تھا ہمارچال میں اس طریقی کی استطحیق دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل ایک کم صحیح آپ نے کہا اور یہ کیوں ہوگا یہ اس میں ہوگا کیونکہ دو جارتیس میں بھی چناؤ ہوں دو جارتیس میں تو کہاں چناؤ ہی ہے ہمارچال پدیس میں جو پرانی پنسن سکیم کی بات آ رہی تھی سیب لابی کے ناراجگی اور اسی ویسلیشن میں جس میں ہم نے ریکارڈ بنانے کی بات کہی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارچال میں نیک ٹو نیک پائٹ میں باجی کون مارے گا کہا نہیں جا سکتا حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بہتر کر سکتی وہ بھی ایک آدھار تھا اس کے پیچھے کا جو آدھار تھا کہ جب پہنسن جس میں بہت مدیم برگی کمچاری بہت ہے ریٹائرڈ پہنسنرز بہتی سنکھیا بہت ہے جب وہاں پر ہر چھتے سے یہ بات آ رہی تھی اوپر سے اس کو لے کر کے بدائکوں اور نیتاؤں میں ناراجگی جی جی دیکھنے کو مل رہی تھی ساف طور پر چیدے طور پر لیکن اس کے لئے ذمہ دار راشتری دیکھ نٹا جی کو اندار ڈاکور کو اور کچھ ہماشل کے جو پرویکشک رہے ہیں ان کو دیکھنا ہی ہوگا نشیط روپ سے یہ بہت بڑے آت منتن کی جلوس ہے کیونکہ گیپن جو تھی زبیر انمان یہ تھا نیک ٹو نیک فائٹ کا کہ پہتیس پہتیس یا تیس پہتیس 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 اس طرح دو تین سیٹوں کا انتر جی شروعات میں سبح کے رجحانوں میں یہی دیکھنے کو مل رہا تھا کہ بی جے پی اور کانگریس برابر برابر سیٹوں پر چل رہی تھی پھر دو فیر کے بعد ہی یہ اس طرح آئی کہ ایک دم کانگریس کچھ سیٹوں سے آگے چلنے لگی اور ابھی تک بھی ان سیٹوں پر کانگریس نے پکڑ بنا رکھی ہے پکڑ بنا رکھی ہے اور لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اور میکرو لیبل پر کریں تو جی تھار کا انتر پانسو سات سو اور ہزار سیٹوں سے ہوگا آجار ووٹوں سے ہوگا تو آچھا ایک بات ہو نہیں کہ زباید جو ابھی تک باتیں آ رہی ہیں اور جو انتک یہ ٹرینٹ بنی رہیں گی وہ یہ ہے کہ ووٹ پردیسٹ میں لگ بگ دونوں برابر ہیں 42% کے قریب اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی غلط فہمی میں نہ آئے یہ جنتہ نے بتا دیا ہے ہی ماشل پردیس میں اگر بی جے پی کے ووٹ پردیسٹ کی بات کریں تو 43.3 ہے اور کانگریس کا ووٹ پردیسٹ کی بات کریں تو 43.6 ہے تو پوائنٹ 0.3 کا صرف ہیر فیر دیکھنے کو مل رہا ہے نہیں نہیں کانگریس کی طرف سے یہ بیان تو ہو سکتا ہے حالانکہ کانگریس کی طرف سے ایسے بیان آئے لیکن 1985 کے بعد سے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی سرکار دس سال تک مچنچ کرتی آ رہی ہو ہر بار ستتہ پلٹتی ہے ہر بار ایک دوسری پارٹی ستتہ میں آ جاتی ہے جی جی موڈی جو میزک ہے اس پر اتنا بڑا تھپپا لگتا کہ پھر اس تھپپے کو ڈھٹایا ہوں گا سکتا ہے اس لئے تھپپا لگا ہے لیکن تھوڑا سوا کمزور پہلی بار دوسری بار دوسری بار آب آدمی پارٹی اپنے ذہن سے اپنے وشلشکوں کے اپنے چنتکوں کے نیردھارکوں کے دماغ میں جو باتیں پری ہوئی ہیں وہ یہ نکال دیں کہ نوٹنکی کر کر کے کوئی چناؤ جیتا جا سکتا ہے لیکن ڈلی میں ان کا جو پردرشن ہے ان کے سنگٹھن کے جو کام کرنے کے طور طریقے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کالرے سب پارٹیوں کو یہ ماننا ہوگا کہ اس پکڑ کی کارٹ ابھی تک فیڑھال ان کے پاس نہیں آیا کیونکہ دلی میں لگاتار آم آدمی پارٹی کا اچھا پردرشن دیکھنے کو ملتا ہے دلی میں جسے بیٹے ایم سی ڈی چناؤ میں ہر کسی راجنیت کی بیٹے سگیہ کے پرنام کو الٹ فیر کرتے ہوئے آم آدمی پارٹی نے ایم سی ڈی چناؤ میں سفتہ کابیز کی حالانکہ ابھی تک میر کو لے کر ابھی بھی اسمنجوس بنی ہوئی ہے کہ میر کس پارٹی کا بنے گا اس کو لے کر بھی ابھی اسمنجوس بنی ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے آم آدمی پارٹی نے گجرات میں چناؤ لڑا ہیماشل میں بھی آم آدمی پارٹی نے کہا تھا کہ وہ ہیماشل میں چناؤ لڑے گی لیکن ہیماشل میں چناؤ سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں وہ گجرات کی طرف دوڑ گئے اور گجرات کی طرف اپنا رخ کر لیا اور ہیماشل کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا گیا کیونکہ جس طریقے سے تیاری تو ہیماشل پارٹی میں آم آدمی پارٹی ہیماشل پارٹی کا چناؤ کی بھی کر رہی تھی جس طریقے سے انہوں نے اترہ کھنڈ میں چناؤ میں تیاری کی تھی اور موکی کھانی پڑی تھی لیکن پھر بھی وہ ہماشل کے چناؤں میں بھی کہیں نہ کہیں اپنا زور دکھانے کی کوشش کر رہے تھے بٹھانی اچانے کی ایسا ہوا کہ گجرات کی طرف اپنا رخ اپنا گئے اور گجرات کی طرف اپنے پرچار کو زیادہ کر لیا رہنا یہ برقرار رکھنے اور رہنے کے لئے بہت ستھائیب تلانی پڑے گی آدمی پارٹی کو اور ایک بس پیچھا کرنے کی رنگی سے ہلک ہٹ کر کے آدمی پارٹی کو اپنی ایک پہجان رہنی ہوگی مدوں کے ایستر پر ان کے سوچ کے ایستر پر وہ تو ایک سائیبیرین برٹ کی طرح ابھی بیہاب کر رہے ہیں جہاں دیکھا موقع وہاں بڑی سنکھیاں میں پھر اپنے گھرواباس آجاتے ہیں دلی جو ہے دلی میں تو ان کا گھر ہے اس میں تو دو رہا ہے لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ دو جار چوبیس میں جب لوگ سبھا کا چناہ ہوگا تو کیا وہ ساتوں سیٹوں پر کیا کر پائیں گے لوگ سبھا کے وہ تب دیکھنا ہوگا لیکن اتنا ابھی ضرور ہے جی ابھارتی جنتہ پارٹی کو دلی میں بھی بہت کچھ بیچار کرنا ہوگا کہ ستھانی اس طر پر دلی اکائی کو کیسے اور بہتر کیا جائے ہانا کی پندرہ سال کے ساسن کے بات ایک سو چار اپنے کانسلرز جیتے ہیں تو نشیط روپ سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پردرشن کتہ ہی خراب نہیں کہا جائے گا لیکن یہ پردرشن بہتر ہو سکتا تھا کیوں نہیں ہوا اس نے دلی میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو بچار کرنے کی ضرورت اور میں بار بار آج آپ زبار دیکھ رہے ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی پر ہی جوڑ دے رہا ہوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے ان کمیوں کو دیکھنا ہوگا یہ اوور کانفیڈنس کی سکتی نہیں ہے رہی بات کانگریس اور آم آمینی پارٹی کی تو دیکھیں آم آمینی پارٹی تو ہو سکتا ہے سدھر نے کی کوئی قواہیت کرے لیکن کانگریس قواہیت نہیں کر پائے گی کیونکہ مجبور ہے کیونکہ راہل جہاں سکری ہوئے اور وہ جدہ گولے سے پا جاتے نہیں تو پھر بات وہیں پہ وہیں پہنچ جائے کیا گجرات چناؤں میں بھی اس طرح کی استطیق دیکھنے کو ملی تھی کہ اس وجہ سے ہی گجرات میں راہل نے پرچار کم کیا راہل آئے گجرات میں دو تین ویلی کری ایک دو سمبودن کیے اس کے بعد وہ اپنے بھارت جڑو یاترہ میں واپس نکل گئے کیا اسی استطیق کی وجہ سے گجرات میں راہل گاندی نے پرچار نہیں کیا کہ اگر وہ گجرات میں پہنچ جاتے تو اس کا الٹا اثر اور دیکھنے کو ملتا جتنی سیٹیں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے بھی کم سیٹ کانگریس کو ملتی کہ اس طریقے کی استطیق کی وجہ سے راہل گاندی گجرات نہیں پہنچے دیکھیں ایک طرف یہ بات کہنا تو پھر ایک طرف سے راہل کا جان بچھ کے بروت کرنا ہوگا ایسا بھی نہیں اس کا ایک ماتل کارڑ ہے کہ یہ راہنیتی نیا پارٹی کو ادھیکش بلا تھا کھڑگے کے آج کوئی بھی اپلپدی یا اپلپدی ہے تو اس کا سہرہ کھڑگے کے اوکر بھی جائے ہو سکتا ہے کھڑگے کی راہی ہو کہ ستھانی اس طرح پر ہمارچر پر دیس پہ زیادہ بہت انوکنٹ بہت انوکنٹ بہت انوکنٹ اور اس سب جو کے کارڑ اور راہول اور پریانکہ اور سب نے سوچا ہوگا کہ ہم سیمیت تائرے میں رہ کر اس پار چناؤ پرچار کریں کیونکہ دیکھیں بھائی نیا چناؤ ہوا ہے نیا ادھیکش ملا ہے سب کو کریٹ دینا یا کتنا کریٹ لینا ہے یا سب کو سب کی اوکات سوری تو سیئی یہ ورڈ میں بول رہا ہوں وہ دیکھنا دکھانا چاہیے اس میں بھی کانگریس سے انٹرسپیکٹ کرے گی تو پائے گی کہ کانگریس ایک پارٹی کے روپ میں ویچاردھارا کے روپ میں ختم نہیں تو کہیں نہ کہیں کھڑگے جی نے کوشش تو پوری کی تھی ہمچال میں بھی چناؤ پرچار میں پہنچے تھے گجرات میں بھی انہوں نے اپتی جنرک ٹپڑی کی تھی گجرات میں بھی کئی رولیوں پر سمبودت کیا تھا تو ان چیزوں جانے جا رہا تھا اب یہ کہا جا سکتا بلکو سئی سوا یہی پر آئے گا کہ اگر انہوں نے راوان کی سنگیا پردان منتری کو ندی ہوتی دلنا ندی ہوتی کہ آپ کہا رہیں گے چناؤں میں آپی رہتے ہیں چناؤں میں آپی رہتے ہیں چناؤں میں آپی رہتے ہیں یہاں راوان کے طرح ہو گئے کہ آپ تو وہ باع پھر آمان دی پارٹی کے نیتا کے مو سے پردان منتری موڈی کے بھائے اوبرد ماں کے پرتی جو بھاؤ نکلے یہ ست گجراتی جنتہ بہت کہہ کرتی کیونکہ گجرات میں موڈی فیکٹر سے آپ انکار نکار نہیں سکتے اس کے اپنے اپنے مشکشوں جو گجرات چونکہ میں گجرات کو بہت نسدیک سے جانتا ہوں بہت زیادہ دیا ہوں دیکھا ہوں اور گجراتیوں سے سکتا ہی نہیں موڈی کو تھنکر ہی نہیں موڈی کو کام کرنے والا مانا جاتا ہے موڈی بھرکر کے طور پر جانے جاتے ہیں اس نے وہ چھتر وائز لوگوں کو جانتے ہیں آج بھی پردان منتری رہنے کے بہت اب بات ہم اس پر کریں سبیر کتنی بات ہو گئی سر اسی بات کو لے کر میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے یو پی اپ چناؤں میں پرنام دیکھنے کو مل رہے ہیں سمازوادی پارٹی تینوں سیٹو پر آگئے ایک طرف خطولی میں آر ایل ڈی کے ساتھ ان کا گھڑ بندن تو ہے بٹ مدن بھائیہ سب سے آگے چل رہے ہیں تو وہیں مین پوری میں ایسی جیت ان کے سامنے آنے کو مل رہے ہیں کہ اتنے سارے ووٹ ان کو مل چکے ہیں کہ مولائم سنگھ کو بھی اتنے ووٹوں کے جوید کانتر نہیں ملا تھا جتنا اب کے اپ چناؤں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیمپلی آدھا کو یہ سمرتن مل رہا ہے حالانکہ سیوپالی آدھا کا ویدھان سابات جسوانتو نگر سے بھی سب سے زیادہ ووٹ ڈیمپلی آدھا کو پڑے ہیں وہاں بی جے پی کو موکی کھانی پڑی ہے اور تینوں سیٹوں پہ بی جے پی کے پرتیاشی پیچھے نظر آ رہے ہیں اور تینوں سیٹوں پہ بھی سماجبادی پارٹی اونچی نظر آ رہی ہے کیا یہ دوہزار چوبیس کے لیے کچھ سنکیت ہے سماجبادی پارٹی کی طرف سے یہی سے میں نکارو یہ دوہزار چوبیس کے لیے کتل سنکیت نہیں اور سماجبادی پارٹی یا بھاچپردی تک تو اگر اس کو لے کر کے بہت خودسائیت ہے تو غلط ہے اس کا ایک بہت سیدھا سا سنکیت ہے اور پھینکا سباہر بات یہی ہوگی اس کا ایک سیدھا سنکیت ہے کہ اس بار مولاہم سنگھ یادمی برتیو کے بعد جس طریقے پریوار میں سمیہ کے ساتھ ایکتہ ہوگی اور یاد کریے وہ تھا کہ جب بہو کے لیے وہ بھاو بھاو بھولتے 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 اور تک شوپال جو کہ راجنیت کے ماسٹر مائنڈ مانے جاتے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی موقع ہے کہ بڑے بھائی کی جگہ بھی لے لو اکھلے سرسٹے بھی سدار لو بھولتے 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 اور پرسپا جو بہت کچھ بہتر نہیں کر پا رہی تو اس پرسپا کا بلے کر دو اور اس شاید تب بھی میں نے یہی ستو اس پر صرف ای میں اکلیس یادو سپالیادو نے ایک پریس کانفرنس کی اور صدی طور پر انہوں نے کہا کہ پرسپا کو سماجوادی پارٹی میں ویلے کر دیا جائے گا انہوں نے اس بات کی منجوری بھی دی دی ہے ان کی طرف سے اس بات میں سہمتی بھی بنا لی گئی ہے اس طریقے کے سنکیت پرچار میں ہی دیکھنے کو مل گئے تھے جس طریقے سے سپالیادو اکلیس یادو ڈیمپل کیلئے ایک جو ٹھوکر پریوار کو جوڑنے میں لگے ہوئے تھے انہوں نے بار بار یہ کہنا آ رہا تھا ڈیمپل کو یہ بھاوک اپیل بھی کی ڈیمپل اور اکلیس یادو کو لے کر انہوں نے مجا کی انجاج میں کئی سمبودن بھی کیے اس بیچ اب انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ منپوری میں اتنی پرچنڈ جیت ملی کہ ملائم صنگ یادو کے ووٹ ڈیفرنس کو بھی اب انہوں نے ڈیمپل یادو نے زیادہ کر دیا ہے سب سے زیادہ پرچنڈ جیت کی طرف وہ بڑ رہی ہیں اس وجہ سے ہی تو نہیں کہ ابھی صیفہی میں اکلیس یادو حال کی میں ابھی بڑی خبر بتا رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے صیفہی میں ایک پریس کانفرنس کی جہاں اکلیس یادو اور صیفہی پل یادو موجود رہے اور انہوں نے سیدھے طور پر اس پر منجوری دے دی اور اس پر سنتی بنا لی کہ وہ اپنے پرسپا کو سماجوادی پارٹی میں ویلے کر دیں گے دیکھیں پرسپا کا بلے کب ہوگا یہی ایک سوال میں نے اس سمیں کیا تھا جب انہوں نے اپیل کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر یہ جیت پرچنڈ ہوگی اور بہو جیتے گی تو پرسپا کا بلے ہوں گا اور یہ ایسا ہوا وہ بھی ایک پردکشن ہم نے کیا تھا اور یہ ایسا ہوا تو اس سے دو ازار چوبیس سے اگر آپ جوڑیں تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سکریتہ اتر پردیس میں ہوتی ہے جہاں تک یہ اتنات کے نترت میں جو سرکار کام کر رہی ہے ڈبل انجین کی سرکار اتر پردیس میں نک نک فائٹ ہوگا یہ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اکھلیس پورے کنوے کو ابھی بہت میند کرنی ہوگی کیونکہ یہ ابھی ائر کنڈیسن سے اور کمروں سے باہر نکل کر کے یا کچھ رڑنیت سے تو باتیں ہو گئیں ابھی یہ سب کچھ ملائم سنگیادوں کا وہ آورہ تھا یہ اس کا پردہ میں ان کے پرتیس دھانجلی ہے جس طریقے سے لوگوں نے اس طرح کا چیت دے رہے ہیں لیکن سر دیکھا رہا تھا کہ میند پوری میں ایک بار کو پرچار کی وجہ سے یا پھر ملائم سنگید کے نیدھن کے بعد اور لوگوں کو سردھانجلی دینے کی وجہ سے اس وجہ سے میند پوری کا اپ چناؤں میں یہ دیفرنس دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن خطولی اور رامپور کو لے کر یہ ایسی استثی نہیں دیکھنے کو مل رہی تھی اور وہاں بھی یہ استثیتی ملی کی خطولی میں رلڈی کے سی گھڑ بندن سماجوادی پائٹی سے اور ان کے گھڑ بندن پرتیاسی کافی اوپر چل رہے ہیں اور رامپور میں بھی یہ استثیتی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ آجمگرڈ کا رامپور تھا آجمگرڈ نے حالکہ اس سے پہلے بھی بیان بھی دیا تھا جس کو لے کر وہ چرچہ میں آ گئے تھے پھر بھی اس کے بعد بھی یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ ان کے بیان کے بعد کیا آپ پتہ رامپور کے استثیتی میں تھوڑا سا بدلاف دیکھنے کو ملے اور وہاں بی جے پی کازوٹ دیکھنے کو ملے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں خطولی اور رامپور جہاں کے آپ بات کر لیں آجمگرڈ میں یہاں میں اگر سنیوکت بھی پخش ہوتا ہے خاص کر کے سماجوادی پارٹی کے ساتھ کوئی ویجوستانی ستر کا بھیدائی کے انیتا جو چنوڑ گڑا ہے اگر وہ ایک ہوتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے چنوڑکی ہوتی ہے اور یہ ستھی دیکھتی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ پیتا میں وہی بار بار کر رہا ہوں کہ ہم پرند ایک آنگی تر شکور سے دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے بس کسی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی آرے یا سمر تک سوچتے ہیں کسی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی ہم جو الیکسنس کے دوران گھٹنا ہے جو گھٹ رہی ہوتے ہیں اس کا آگر نہیں کرتے سوال یہ ہے کہ جو ٹیمپل یادوں کو ملہا ہے وہ ملائم ان کے سسوٹ کے ڈیتھ کے بعد جو سانگھوٹی تھی جو ان کے پر تکتہ کہتا ہے سلطانجلی دینی تھی کو جنتہ نے دیا اور وہ بھاری بھومت سے بھیتا ہے اور یہ فائدہ یہ ہوا کہ تک بار ایک ہو گیا آج پرسپا کا ملہ ہو چکا اس کا مطلب سماجرادی پارٹی کا پورا کمدہ ایک ہو گیا جسوندگر سیٹ سے سیپال کے آنسو بھی اتنے کام آئے کہ جسوندگر سیٹ سے پرچند ووٹ ملے ہیں ایک طرف سیدھا دیمپل یادوں کو ووٹ ملتے نظر آئے ہیں لیکن اب آپ خطولی اور رامپور کے ریزرڈ سے علاقے بھی پورتہ سے ڈیکلیر نہیں ہوا تو اس کے آدھا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب سماجرادی پارٹی بھی جے پی کو جو جا چو بیس پہ رہا دیکھتے کہ وہ سارے فیکٹرز اور مدے الگ جاتے ہیں یہ ستھانی اکچنا ہے لیکن یہاں بھی سنکیت ساپ ہے کہ غلط فہمی میں مت رہا ہو کوئی محنت کرنی ہو اس لئے محنت کرنا ایک بڑا فیکٹر ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم اور اس میں ہندو میں بھی جو تیویزن ہے کہ دلیت فلانا اس کے ساتھ مردوں کا منتر اس کے ساتھ پردھان منتری کو اگر اسے ایک فیکٹر مانا جاتا ہے جو کارڈ کہتے ہیں کہ وہ موڈی میری کارڈ جو ہے وہ کارڈ پرہا بھی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ کارڈ سیدھے طور پر گجرات میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح کیا گیا اور جس طرح سے اب نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں رجانوں میں بی جے پی اب دیڑ سو سیز پر سے بھی زیادہ آگے پہنچ چکی ہے اور یہ بی جے پی کی باسٹ سال میں سب سے اتحاسک جیت ہوگی اگر اس طریقے کی جیت بی جے پی کو گجرات میں مل جاتی ہے اور یہ جیت ملنے جا رہی نہیں ملتی نہیں ملنے جا رہی اور اے بی اسٹارڈ نیوز کی اس قبر کا ایک ماتر اے بی اسٹارڈ نے کہا تھا کہ استحاس بنانے جا رہی یہ ریکارڈ بنانے جا رہی ریکارڈ بنانے جا رہی اور یہ مل چکا ہے اور اس نے وہ گجرات کے چپی ہوا تو وہاں کے وہیں سے تو وہ نکلے ہی ہیں وہاں کے منتری رہے اس اسٹار پر پارٹی کو پہنچا ہے انہوں نے اس بار وہ برابر وہ بولتے رہے ہو وہ چیز دکھا ہے ایم آچل میں پورا بھروسہ تھا کہ ڈبل انجین کی سرکار اس بار گین کر لے گی ٹرڈیسن تو لیکن ریواز جو نہیں ٹوٹا اور پھر ایک بار کانگریس وہاں سرکار بنانے کی استطیق میں ہے کیونکہ اسٹار پر کئی سمجھے ہیں تھیں جو اور نیراکران اس دن کا نہیں کیا گیا ان لوگوں نے کیا کیا اور جب یہ پارٹی کی بیٹھک ہوگی اس میں منتھن کرنا پڑے گا ان سبھی کو چرچا کرنا پڑے گا کیا جس طریقے سے آج کے نتیجے آ رہے ہیں رجحان دیکھنے کو مل رہے ہیں گجرات، ہیم آچل، اپ چناؤ کے یو پی میں جو بھی اپ چناؤں ہو رہے ہیں ان سبھی نتیجوں کو دیکھ کر لوگ سبہ چناؤ جو دوہزار چوبیس میں ہونے والے ہیں اس کو لے کر ان سبھی نتیجوں کا کیا اثر دوہزار چوبیس میں دیکھنے کو ملے گا مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بھارتی زندگی پارٹی نمبر ایک پارٹی ہے اور پردان پنتری موڈی جس بھروسے کے ساتھ جس ویزن کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں اس کو مانتا ہے اس کو چناؤتی دینا وپکش کے لیے بہت بڑی چناؤتی ہے اس میں کوئی انکار ہی نہیں کیا جا سکتا تو دوہزار چوبیس میں پھر ایک بار بی جی پی اپنی سرکار بنا لے گی لوگ سبہ چناؤ جو ہوں گے اس میں بی جی پی سب سے بڑی پارٹی ثابت ہوگی اس طریقے سے جس طریقے سے گجرات میں چناؤ ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترکت میں اینڈی اے کی سرکار پھر بنتی بھی دکھائی رہی ہے ابھی تو یہ ناٹک اور دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ دوہزار چوبیس کے چناؤ میں ابھی وقت ہے اور یہ سب ہی ناٹک دل بدل اور ایک بیان اور اس کے بعد پلٹوار یہ سب بہت اور بھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی سیدھے طور پر جس طریقے سے بھارت جوڑو یاتر چل رہی ہے کیا اس کا اثر دوہزار چوبیس میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاتر کو اتنا ایمپورٹنس دیا ہے کہ وہ اپنے گزرات چناؤں کے پرچار میں بھی کم دکھائی دیئے ہمارچال میں تو انہوں نے پرچار ہی نہیں کیا وہ اپنے بھارت جوڑو یاترہ میں ہی لگے رہے بھارت جوڑو یاترہ کے تحت ان کو شاید کانگریس پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھارت راجیوں میں اپنی سرکار کو مجبوط کر لیں کانگریس کو اور مجبوطی سے کر لیں تاکہ سنگٹن مجبوط ہو جائے اور دوہزار چوبیس میں اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے حالانکہ راجستان میں چل رہے ہیں یہ پہلا ایسا راجی ہے جہاں ان کے سرکار ہے اور وہ اپنے راجیے کے گھر میں بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں جی سب آسوک گہلوت اور سچین پائلیٹ کی لڑائی پھر واپس شروع نہ ہو جا اور اس وجہ سے جو دو ہزار چوبیس آتے آتے گرم آ جائیں گے اور وہ تھا تر تر سے جدا کا مطا جی 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 تاجستان میں جو مطا کے چناؤ کے پہلے اس کا مطا بنے گا اور یاد کریے گا جب وہ گھٹا ہوئی تھی تم میں نے کہا تھا یہ مطا سمیہ کے انسار آ جائیں گے اور اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی چناؤ دلی ماف کریے گا ہمانچل اور اس کے ادھار گزراد اور اترد دیس کے سارے اچناؤ اس میں یہ ساتھ ہو چکا ہے کہ بھارتی جلتہ پارٹی کا جو فیکٹر ہے جو کتم کرنے کا طریقہ ہے اس کو بس برقرار رکھے اور تھوڑی سی اس میں محنت نہیں باقی جتنا کچھ کرنا ہے یہ بپکش کو کرنا ہے یہ بپکش بہت غلط فہمی میں موڈی فیکٹر کو موڈی کو گالی دے کے پھر کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ موڈی فیکٹر اس دیس میں ایک ستھاپت ست ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور جو انکار کرے بھائی 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 لکہ لگاتے رہی یہ تو بھائی موڈی کی تاریخ میں بولنے کی بات ہوئی ایسا نہیں اور پھر کہا موسیقی کانگریس کو تو بہت کچھ سوچنا بیچارنا ہے غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے موڈی کو صرف گالی دے کر کے نہیں اب کوئی راور بنا دے کوئی ماں پہ ٹپڑی کر دے ان سب چیزوں سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ہاں متوں کے آدھار پر کسی بھی پارٹی کے ویجائرات کو روکنے کا ایک بڑیا اوداہرن جو ہے وہ ہیماچل کا اس طرح پر کانگریس نے کاموں نے دکھایا ہے ہیماچل میں کانگریس کا سنگیٹن مجبوط ہوتا دکھائی دیا اسی کا اثر ہیماچل میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جس طریقے سے گجرات میں اروند کے جریوال نے جس طریقے سے اپنے ویقاس کے لائن سے پرہ ہٹ کر بھی کئی ایسے بیان دیئے بلکہ اس بانوں کے بیان میں ان کا نا بولنا اور نوٹوں پر لکشمی گھنیسی تصویر والے جیسے بیان اس طریقے کی چھاپ انہوں نے چھوڑنے کی کوشش کی تاکہ گجرات میں ان کو جیدہ سے جیدہ سیٹ مل چکے گجرات میں ہندوتو کا ایک فیکٹر ہے جو چلتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں اس فیکٹر پر ایک ایسے استثیتی پیدا کر دوں تاکہ آمد بھی پارٹی کو گجرات میں جیدہ سیٹ مل چکے اور وہ راشتر پارٹی کے طور پر سامنے اُبھریں اور راشتر پارٹی کے طور پر وہ اس لئے بھی سامنے اُبھرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے کہ 2024 میں کہیں نہ کہیں کہ اجریوال پی ایم پد کے لئے گوہائی نہ کر دیں زبیر میں ایک بات آپ سے جرور کہنا چاہوں گا اور یہ کچھ ایسے چرچہ ہم لوگ کر رہے ہیں جو بہت اور انیڈیٹیوی ڈیویڈ سے الگ ہیں اندوتو کا مطا گجرات میں صرف ہی نہیں اندوتو کے مطے سے بڑا مطا گجرات میں وکاس کا ہے یاد رکھی بلکل اپنے دیماغ میں کیونکہ پورے دیش میں اور ہم ترکوں اور تتھیوں پر بات کریں پورے دیش میں جی ڈی پی کا جو اس طرح ہے اس میں پرتیویٹ کے جو اس میں انوالمنٹ ہے گجراتیوں کا پہلا ہے گجراتی مانگ کر کے اور فریقہ نہیں کھاتا اس لئے گجراتا سمجھ پورے ورڈ میں پورے ورڈ میں ایک مودی کے لئے لاؤنگ کرتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر چھایا ہوا ہے یہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں یہ بیاباری دماغ کے لوگ ہوتے ہیں یہ پیسے سے پیسہ اپادن کرنا ہے تو یہ ہندوٹ کا کارڈ جو ہے وہ وکاس اور ہندوٹ وہاں پر ایک دوسرے کے پریائے واشی ہے زباہ یاد رکھئے یہ ہم مت بھولیے کیونکہ گجرات کو بس ہندوٹ کے پریوبشالہ بتا کے پھر یہ بھول ہم لوگ کر رہے ہیں گجرات وکاس کا وہ موڈل ہے جو مودی نے پرستط کیا گجرات تباہ ہوا لیکن وہی گجرات کا گجو اور وہی کوئی ان چھتر آپ دیکھ لیں تو وہ نیا گجرات پریزنٹ کرتا ہے اور یہ بتانے کی بات تو ہے نہیں یہ تو دیکھنے کی بات یہ دیکھی جا سکتی ہے اس کو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کتنی نوٹنکی تو وہاں پر کیجرین وال نے جا کر کے کی کتنا کانگریس نے کیا کتنے فیکٹرز کو جوڑا گیا وہاں کے جنتا نہیں سوئکار کرتی آپ نے سنا آیا اس کو کیوں انکار کر رہے ہیں اور وہاں پر کسے بھی نظریے سے مت دیکھیں ہم کو تو سب سے بڑا ادھانا تکھتا ہے جب لوگ جس طریقے سے استطحی دیکھنے کو مل رہی ہے 2017 کے چناؤں کی اگر بات کریں تو صرف 99 میں ہی سیٹی بی جی پی کو ملی تھی جس میں سے 77 سیٹی کانگریس کے پاس تھی ترکنچان چناؤں ہونے کے بعد یہ استطحی میرے خیال سے کچھ اولٹی بدل جائے گی بی جی پی اپنی ریکارڈ توڑ استطحی میں ہیں کیا بھی آج گجرات کے چناؤں میں جس طریقے کے رجحانوں کے استطحی دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ ہی دیر باقی ہے یہ اعلان ہو جائے گا کہ گجرات میں بی جی پی کی پرچند جیت ہوئی تو اس طریقے سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہیماشل میں رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ہیماشل میں کانگریس کی سرکار بنت دیکھ رہی ہے ہیماشل میں کانگریس سرکار بنے گی اور اچھے سرپر اگر اسی ہیوہ کو بہت پڑیا سوال کیا ہے اس پر بات ہونے کے اسی ہیوہ کو ایک نئے ویزن کے ساتھ اور جتنے بہت دیکھئے ہیں پرانے پنسنس کی مگرہ کو بہت ہی بہت نہیں کیے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا لوگ سوال میں برباد ہیں تو ہیماشل میں جس طریقے سے آپ سر کہہ رہے ہیں کہ ہیماشل میں کانگریس کی سرکار بن جائے گی تو کانگریس کو پھر اتنا ڈر کیوں ہے خرید فروض کر وہ سیدھے طور پر ابھی ایک پرس کانفرنس میں آروپ لگا رہے ہیں کانگریس کو انیتا کے ویدھائی کو کی خرید فروض ہو دے اگر ہیماشل میں سرکار بن جائے گی تو ان کو اتنا ڈر کیوں ہے تو بہت سن لیجے میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا بکٹم کارٹ کھیل کی کوئی نہیں فائدہ ملنے والا اب تو کام کر کے دکھانا ہوگا کام کر کے نہیں دکھایا تبھی تو ساتھ اٹھ سٹھ سے پیچھے رہے گی بی جی پی بی جی پی نے اور سن لیجے لیکن جہرام تھاکور اپنی سیٹ سے جیتے ہیں اور اپنی سیٹ پہ سب سے پرچند جیت انہوں نے حاصل کیا ہے اور جہرام تھاکور کا نترت جس کی تدان منتری نے بھی بار بار تاریل کی یہ بہت اچھا کام کیا تھا اس سرکار نے لیکن جب وہاں پر اسپانی اس طرح پر 12 سے 14 بڑے نتاؤں ویدائکوں کی سیدھیں ناراجگی تھی اس ناراجگی کو کیوں نہیں سمجھ کیا گیا دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اس کا حل نکال نہیں کی کوشش نہیں کی گئی یہ بات تھوڑی سمجھ سے پرے لگتی ہے آپ سمجھے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پایا اس لئے جب آپ کانگریس جو آئے گی وہ کانگریس نے سرکار چلائے گی اب کانگریس نے سرکار چلائے گی تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کو نیترت دیا جاتا ہے کیونکہ یاد رکھیں چناؤ لڑی ہے چناؤ جیت رہی ہے بینہ کسی کو مکھ منتری پروجیکٹ کی ہوگی یہ آپ دیکھ لیجی تو گجرات میں بھی تو کہیں نہ کہیں کانگریس کو یہ گھاٹا ہوا بینہ مکھ منتری کا چہرہ کہ آپ نے چناؤ لڑا اس کا سیدھا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ان حیثتیوں میں کارکٹان کے محنت جو چنے ہوئے وہ بدائک ہیں وہ مل کر کے نتا کا چناؤ کریں ابزرور کو بہت اچھے سے دیکھنا چاہیے اب اس میں آنکھن سمینے یہی ہے میڈیا کا وہ پرینکا نے پرچار کیا پرینکا کا اپگریٹ پرینکا ہی ہو سکتا ہے ابزرور بنا کے چلی جائیں تو کانگریس اس جیپ کا کریڈٹ پرینکا گاندھی کو دے دے گی اگر ہمارچال میں بھی کانگریس سرکار بنا لیتی ہے اس کا سیدھا کریڈٹ پرینکا گاندھی کو ملے گا کیونکہ انہوں نے ہمارچال پردیس میں کئی سمبودھن کی ایک رلیاں کی پرچار کیا ہمارے آپ سے کریڈٹ دینے سے بات نہیں ملتی نا سچ یہ سوئی کار نہیں کر پھر وہی میں نے کہا یہی گلتی ہم جھت پرمپراغت طریقے سے چیزوں کا مشلشن کرتے ہیں اگر پرینکا تجھان سے سنیے گا اگر پرینکا نے ہمارچال جیتا دیا تو گجرات میں کیوں نہیں کر پائیں گجرات میں سب سے چھوٹی ہار دیکھنے کو ملے گی سب سے کم سیٹے گجرات میں اس بار کانگریس کو مل سکتے ہیں ایسے رجحان کہہ رہے ہیں ہمارچال کے ستھانی اسطر کے کانگریس نیتاؤں نے جن ستھانی مطوں کو اٹھا کر کے یونائٹ ہو کر کے یہ چناؤ لڑا ہے اس یونٹ کی تعریف کی جانی چاہیے اور اس کے ہر ایک نیتا کانگریس کو پڑھانا چاہیے اگر کانگریس سچ مچ میں ریوائیت کرنے کی ستھانی آ رہی ہے اپنے کو لانے کی کوشش کر رہی ہے تو اور نہیں تو پھر دلی سے ہی سکھ خود چلا اور ربل سٹیم کی طرح خرجے ساتھ تو پھر کانگریس کا وہی ہونا جو کانگریس ہوگا اور دولار چوبیس پہ بھی وہی ہوگا ہاں اگر رہول تھوڑا اپنے کو سیمیت رکھ پائے تو کانگریس بہتر بھی کر سکتی رہی بات عام آمانی پارٹی کی تو اربین کےجریبال کا اپنا اسٹائل ہے وکٹم کارٹ کھلنا جھوٹ بھی بولنا اور اب تو سائن کر کر کے بھی دینے لگے ہیں اس کے بھی اپنی 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 میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی گلت فہمی یہ نپالے کہ ہمارے اس ٹیکٹس سے اس رننی سے ہم نے یہ گین کر جنتا نے اس کو وہ چیزیں دیا ہے موٹی فیکٹر کو جنتا نے ہری جھنڈی دی ہے موٹی کا جو جلوہ ہے وہ ابھی دیش پہ قائم ہے یہ دیکھ رہا ہے جسیدھے طور پر گجرات میں دیکھنے کو میں رہا ہوں جلووں کے آدھار پر جلووں کے آدھار پر ہر چناؤ نہیں چیتا جا سکتا وہاں پر ہر ایکٹر کو دیکھنا ہوگا جو ہمارے چل کے چناؤ پرڈام رہی بات اس طرف دیش کے چناؤ کے پرڈاموں کی اس کو بھی لے کر کے یہ گلت فہمی نہ ہو جائے کہ سماجبادی پارٹی اب تو بلکل ٹکر ہی دے دے نہیں سماجبادی پارٹی کا جو کچھ بکھرا ہوا تھا وہ اس بکھراو کے دور سے ختم ہو کر جڑاؤ کے دور میں پرویش کرے ہیں اور اس کو اگر اسٹرلسٹ کر پائے تو کس طریقے سے بارتی جنتہ پارٹی کو وہ چناؤتی دیتے ہیں ایک بکھشی پارٹی کی روحے یہ دیکھنا دلچسپ تو جس طریقے سے ابھی دیوالکر سر نے بتایا کہ نتیجوں کے دن ایک چناؤوی ریشریشن کیا گیا موڈی کا میچ جو کہ 2024 میں برقرار رہے گا یہ اس کا سیدھا سیدھا ادھاہار اور گجرات کے چناؤ گجرات کے پرنام جو سامنے آ رہے ہیں رجحانوں میں گجرات میں جو سب سے زیادہ سیٹ بی جے پی کو مل رہی ہیں وہ سیدھا فیکٹر موڈی فیکٹر موڈی میجک کو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن عام آدمی پارٹی اگر دلی میں امسی ڈی چناؤ جیت گئی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ وان میں نہیں آنا چاہیے اور اسی بات کا لے کر سنکیت یو پی اپچناؤ کو دے کر ساماج وادی پارٹی اخلیس یادہ اور ڈیمپل یادہ کو یہ دماغ میں رکھنی ہوگی کہ دوہزار چوبیس میں اس کا اثر الٹا دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں اگر اپچناؤ میں ان کا پردرشن زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طریقے سے اپچناؤ میں ان کو تینوں سیٹوں پر ساماج وادی پارٹی آگے چل رہی ہے اس کا اثر دوہزار چوبیس تک جائے گا ایسے قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دوہزار چوبیس میں ایک الگی استطی دیکھنے کو مل رہی گی فیلحال نتیجوں کے دن چناوی ویشن کے لیے آپ کا سکریہ سر ہم بات کر لیتے ہیں گجرات چناؤ کی گجرات ہمچال اور یوپی اپچناؤ کی گجرات میں بی جے پی ایک پرچند جیت کی اور بڑھ رہی ہے ہمچال میں کانگریس کا سمرتن دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس جانادھار اتنا بڑھ چکا ہے کہ کانگریس ابھی بھی بڑھت کی طور پر رجانوں میں سیدھے طور پر کانگریس بہومت کے آکڑے کو پار کر چکی ہے اور بات کریں اگر یوپی اپچناؤ کی تو یوپی اپچناؤ میں مینپوری سیٹ پر سماجوادی پارٹی کی ایک پرچند جیت دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں خطولی اور رامپور میں بھی سماجوادی پارٹی آگے چل رہی ہے نتیجوں کے دن چناؤی ویشلیشن میں ابھی کے لیے آپ کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ای بیست آگیوز